ہلوی بارز جس ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکسولوجیسٹ ایسی نو فرنڈز کئی لوگ یہ اکثر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو ایک ایسی کوئی ماجون بتائی جائے ایسی کوئی میڈیسن بتائی جائے کہ جس کا استعمال وہ لونگ لاشٹنگ کر سکیں اور جس کے استعمال کرنے کی وجہ سے جو ان کی سیکشوال لائف ہے جو ان کی سیکشوال ہیلتھ ہے وہ مینٹین رہے اور اس میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہ آئے اور جو لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں ان کی بات بھی بلکل صحیح ہے کیونکہ جو دیکھا جائے آج کل کا جو انوارمنٹ ہے آج کل کا جو ہمارا لائف سٹائل ہے جو ہم لوگوں کی غزہ ہے جو ہم لوگوں کی ڈائٹ ہے وہ اتنی خراب ہے اتنا گڑبر ہے کہ سیکشوال لائف پہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اس کا اثر ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے جو سیکشوال بیکنس ہے سیکشوال ڈیبلیٹی ہے وہ ہم میں پیدا ہو جاتی ہے چونکہ ہم لوگ اپنے اس باڈی کے اس جسن کے دیکھا جائے تو اس قدر گنہگار ہیں کہ جس کا ہم ذکر کر ہی نہیں سکتے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کے اکورڈنگ ہیلتھ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جسن بیمار ہے اگر کسی باڈی میں کوئی ابنورملٹی ہے تو اس کو درست کیا جائے صرف اور صرف ہیلتھ کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں بلکہ ہیلتھ کا جو کانسپٹ ہے ہمارے یہاں ہیلتھ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہیلتھ ہے اگر کسی شخص میں ہیلتھ ہے تو اس کے لیے ایسی ترکیب کی جائیں اس کے لیے ایسی چیزیں اختیار کی جائیں جس کی وجہ سے اس کی ہیلتھ باقی رہے اور اس کو بیماری نہ ہو ایک تو یہ دوسری بات یہ کہ اگر کسی شخص میں ہیلتھ ختم ہو گئی ہے صحیح نہیں ہے صحیح جو ہے آدم ہو گئی ہے تو اب ایسی کیا ترکیب کی جائے ایسی کیا میڈیسنس چلائیں جائیں کہ اس کی صحیح پھر سے واپس آت سکے تو یہ دو چیز ہیں کہ ہیلتھ کو کیسے ہم باقی رکھیں وہ کون سی دماؤں کے طرح غزاؤں کے طرح کچھ ایکسرسائز کے طرح وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا طریقہ اپنائے جائے جس سے ہم ہیلتھ کو باقی رکھ سکیں یا پھر اگر ہیلتھ ہماری خراب ہو گئی ہے تو پھر کیا اب ایسا طریقہ اپنائے جائے کہ ہم اس ہیلتھ کو واپس لاسکیں یہ دو چیزیں ہیں تو اسی پر بیسٹ ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ آج کل کا جو ہمارا انوارمنٹ ہے آج کل کا جو ہمارا کھان پین ہے یا پھر کھانا پینا جو ہے لائف سٹائل ہے وہ اتنی خراب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری سیکشول جو لائف ہے وہ ڈسٹرپ ہوتی ہے تو اسی سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یونانی سسٹم آف میڈیسن کا ایک بہت ہی زیادہ مشہور ویل نون ٹونک ہے سیکشول ٹونک جس کو ہم لوگ ماجون تلہ کے نام سے جانتے ہیں تو ماجون تلہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ مینلی اس کا کہاں کہاں ایفیکٹ ہے تو ماجون تلہ جو ہے یہ سیکشول ڈیبلیٹی سب سے پہلی بات سیکشول ڈیبلیٹی پہ یہ ورک کرتا ہے سیکشول بیکنس پہ ورک کرتا ہے یہ سمجھ لیجئے ایمپوٹینسی جو ہوتی ہے جن لوگوں میں نامردانگی ہوتی ہے یا زوف باہ کہتے ہیں جسے ہم لوگ تو اس میں تو اس کا ایفیکٹ ہے ہی اور ساتھ ساتھ میں اگر ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو جن لوگوں میں ایزو اسپرمیا اولیگو اسپرمیا لو اسپرم کاؤن یا پھر نل اسپرم کاؤن کی شکایت ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کا ایفیکٹ ہے اچھا خاصا اس میں بھی یہ فائدہ پہنچاتا ہے تو مینلی تو دیکھا جائے تو یہ دو اس کے فنکشن ہیں کہ سیکشول ڈیبلیٹی پہ اور لو اسپرم کاؤن پہ یا نل اسپرم کاؤن پہ یہ کام کرتا ہے یہ خاص طور سے اس کے دو فنکشن ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ اور کہاں کہاں اس کا بیرفیٹ ہوگا تو میں نے جیسے کہ بتایا کہ یہ ایک بہترین ٹونک ہے سیکشول ٹونک ہے بہت اندہ تو اب سیکشول ٹونک ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جن لوگوں میں ایمپوٹنسی ہوگی یا پریمچار ایجاگولیشن کی شکایت ہوگی لو ایڈی کی لو ایرکشن کی شکایت ہوگی ایڈی ہوگا ان کا ان کو مائل ایڈی ہوگا ایرکشن ہی نہیں ہوتا ہوگا تو ان تمام صورتوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی کیا کرتا ہے کہ جو بلٹ سرکولیشن ہے اس کو انکریز کرتا ہے پینائل ٹیشو جو ہیں ان کے نریشمنٹ کو بڑھاتا ہے انکریز کرتا ہے تو اس وجہ سے جن لوگوں میں پینائل شوٹنس ہو جائے جن لوگوں میں چھوٹا پن ہو پتلا پن ہو تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی یہ فائدہ کرے گا بہترین ٹونک ہے مشہور ہے اس لیے کہ یہ سیکشوال ٹونک ہے بہت اچھا تو ماجون تلہ کا استعمال آپ لوگ کر سکتے ہیں جو میں نے انڈیکیشن بتایا ہیں آپ ان تمام چیزوں میں اس کا استعمال مفید ہے تو ماجون تلہ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں بھی ہے بلکل نارمل ڈیلی روٹین آپ کی لائف کی جو روٹین ہے وہ چل رہی ہے کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی کم ڈوز ہے اس کی صرف ایک ٹائم سوتے وقت آپ کو استعمال کرنا ہے 3 to 5 گرامز اس کی ڈوز ہوتی ہے 3 سے 5 گرام آپ کو استعمال کرنا ہے سوتے وقت دھوٹ کے ساتھ یہ اس کی ڈوز ہے آپ ریگلر بیس پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں کسی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اس کا استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کی باڈی میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کی جو سیکشوال لائف ہے وہ مینٹین رہے گی اور آپ تا عمر یا پھر لونگ لاسٹنگ جو ہے سیکشوال لائف کا آپ مزہ لے سکتے ہیں آنن لے سکتے ہیں آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا یونانی سسٹم آف میڈیسن کے ایک ماجون کے بارے میں جس کو ہم لوگ ماجون صلاح کہتے ہیں آپ سے ڈسکس کی اگر آپ کو کنسلٹ کرنا ہو کچھ کوئیسٹنز ہوں آپ کے تو یہاں پہ ڈسپیلے پہ میرا نمبر رہتا ہے اس نمبر پہ آپ اپائیمنٹ لے کر کے جو ہماری فی ہے اس کا پییمنٹ کر کے آپ اپائیمنٹ لے لیجئے اور ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی جو کنڈیشن ہوگی اس کے اکارڈنگ ہسٹری لے کر کے آپ کو جو میڈیسن ہوں گی وہ پریسکرائب کر دی جائیں گی تو آن لائن کنسلٹیشن لے کر کے آپ آن لائن میڈیسن بھی ہم سے منگا سکتے ہیں اور اپنا ٹریٹمنٹ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں تو تینک یو بیری مچ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں کسی دوسرے ٹاپک پر تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم